اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام ہے عبداللہ صدرہ آپ دیکھ رہے ہیں ایر ہنڈرڈوٹ پی کے یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی سی بی وسیس سپرنگر پر مطلب کے ڈی ایر 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 ٹھرٹی فور کلاسک وسیس پی ٹین اگر دوستو آپ ان میں سے کوئی بھی ایر گن خریدنے کا سوچ رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا جائے گا کہ دونوں میں سے کون سی گن بیسٹ ہے اور آپ کو کون سی گن خریدن چاہیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی سپیسفکیشنز اور پرائس پر بھی ڈسکرس کریں گے کہ دوہزار اکیس میں انس کی پرائس کیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کر لیں اور روز سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایک ہنڈرڈوٹ پی کے کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لائکے بیلی نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلو دوستو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سپرنگر ایر گن کی ڈیانا ٹھرٹی فور کلاسٹی کی تو دوستو اگر ہم اس کے سٹوک کی بات کریں تو دوستو اس کا جو سٹوک ہے وہ وڈ کا بنا ہوا ہے اگر ہم اس کے سٹوک میں جو مٹیریل یوز کیا گیا ہے اس کی بات کریں دوستو وہ ٹائمبر ہے اگر ہم اس کے بعد اس کی کوکنگ ٹائپ کی بات کریں دوستو بریک بیرل اس کی کوکنگ ٹائپ ہے اگر ہم اس کے بعد کریں ویلوستی کی تو دوستو نو سو پچھتر ایپی ایس اس کی ویلوستی ہے اگر ہم اس کے ویٹ کی بات کریں دوستو 3.4 کےجی ویٹ ہے تو دوستو اگر ہم اس کے بعد بات کریں اس کے کیلیبر کی تو دوستو 0.22 اس کا کیلیبر ہے اگر ہم اس کی مین چیز جو پرائس ہے اس کی بات کریں تو دوستو مجھے کنفرم اس کی پرائس کا پتہ نہیں مگر میرے حساب سے 53000 روپیس کی پرائس ہوگی دوستو اگر ہم اس کے بعد بات کریں پی سی بھی ایر رائفل کی دوستو جو کہ آرٹیمس کی پی ٹین ہے اگر ہم اس کی سپیسیفکیشنز کی بات کریں تو دوستو اس کا سٹوک ہے وہ وڈ کا بنا ہوا ہے مٹیریل جو اس میں یوز کیا گیا ہے وہ ٹائٹینیون ہے دوستو جو اس کا کاکنگ ٹائپ ہے وہ بالٹ ایکشن ہے اگر ہم دوستو اس کی ویلوسٹی کی بات کریں تو دوستو 1000FPS کی ویلوسٹی ہے ویٹ کی بات کی جائے تو دوستو سیم ڈیانہ 34 کلاسک والا اس کا ویٹ ہے 3.4 کےجی اگر ہم اس کے کیلیبر کی بات کریں تو دوستو جو اس کا کیلیبر ہے وہ .22 ہے اگر ہم اس کے بعد اس کی پرائس کی بات کریں تو دوستو جو اس کی کنفرم پرائس ہے وہ ستر ہزار روپے ہے ویٹ دلیوری کہیں بھی آپ پاکستان میں ان دونوں میں سے ائر گن مگوانا چاہتے ہیں گار بیٹھے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو ان میں سے جو گن پسند ہے اس کے بارے میں بتانا ہوگا پھر آپ کو ہمیں پیمنٹ دینی ہوگی ایزی پیسہ کے درو تو آپ کو انشاءاللہ اگر آپ آج اوڈر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے تیسے یا چوتھے دن مل جائے کرے گا آپ کا گن آپ کا آرڈر دوستو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ان دونوں میں سے بیسٹ ائر گن کون سی ہے دوستو پی ٹین کی جو پرائس ہے وہ دی ایر ن GPA 34 کلاسے سے بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا ویٹ ہے پی ٹین کا سیم ہی دی ایر ن colorful کلاسزیگی والا ہے اگر ہم اس کے ایف پی ایس کی بات کریں تو دوستو اس کے جو ایف پی ایس ہیں وہ زیادہ ہیں پچیس ایف پی ایس اس کے زیادہ ہے دی اینا 34 کلاسزیگ سے پی ٹین کے ٹھیک ہے دوستو اگر ہم اس کے کاکنگ ٹائپ کی بارگنے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بولٹ ایکشن ہے تو دوستو جو پی ٹین اس کے لیے آپ کو پمپ لینا پڑتا ہے اور بہت زیادہ مطلب کہ آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے جو دوستو سکوپ بھی لینی پڑتی ہے اس کے لیے تو دوستو لگ بگ ٹوٹل کارکے جو اس کے مطلب کہ ٹوٹل پیکج بن جاتا ہے وہ ایک لاکھ سے دس ہزار تک کا بن جاتا ہے ایک لاکھ دس ہزار کا اس کا پیکج بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈیانر ڈی فور کلاسک کے ساتھ جائیں نہ اس میں بار بار ہوا برنے کی دکتہ تو دوستو نہ ہی آپ کو کسی کسی کی اور ٹینشن ہوگی تو دوستو اس کی جو لائف ہے میرے حساب سے ڈیانر ڈی فور کلاسک کے تو دوستو یہ تقریباً آپ کے ساتھ جو وقت ہے وہ دس سال بھی گزار جائے گی اگر آپ اس کی اچھے سکیئر کرتے ہیں تو دوستو جو میری ریکمینڈیشن ہے وہ ڈیانر ڈی فور کلاسک ہے جو کہ ایک سپرنگر رہی ہے تو دوستو یہاں پر سپرنگر ہے ریفل جیت چکی تو دوستو یہاں پر آپ کو ڈیانر ڈی فور کلاسک لینے چاہیے اگر آپ پی ٹین میں سے یا ڈیانر ڈی فور کلاسک میں سے کوئی گنس دینے کا سوچ رہے ہیں تو دوستو یہاں کی اس ویڈیو کا یہاں ہی پر احمام کرتے ہیں دوستو تر تر کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیا